گائز آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ گیم کے اندر بریک شوٹ کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے اگر آپ صحیح بریک کر لیتے ہیں تو آپ ایزیلی بریک ٹو فنش مار کر میچ بھی ون کر سکتے ہیں وہیں پر اگر آپ خراب شوٹ لگاتے ہیں آپ بریک شوٹ سیکسسفل نہیں لگا پاتے تو آپ کا اپن اٹ بریک ٹو فنش لگا دے گا اور آپ میچ ہار جائیں گے تو کافی ساری خراب پوزیشن بھی ہوتی ہیں جن میں سے یہ ایک پوزیشن ہے جس کو آپ نورملی ہٹ نہیں کر سکتے یہاں پر کوئی بھی ڈسک پوٹ نہیں ہوتی اس کے علاوہ دوسری پوزیشن بلکل سٹریٹ لائن والی ہے یہ بھی میں آپ کو پورا سکھاؤں گا کہ اس کو کس طریقے سے آپ لوگ سیکسسفل ہٹ کر سکتے ہیں اس بریک کو یہاں پر تو ہٹ کرنا ہوتا ہے سب کو پتا ہے لیکن آپ لوگ کو اس کے بارے میں ٹھیک سے پتا نہیں ہوگا اس دونوں بریک کے بارے میں آپ لوگ کو ڈیٹیلز میں بتاؤں گا اور سکھاؤں گا پورے تریکے سے آپ لوگ کو کیسے ان دونوں بریک کو آپ سیکسفل ہٹ کر سکتے ہیں پہلے گائز میں آپ لوگ کو اس بریک کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ کو chill اس کو کس طریقے سے سیکسسفل ہٹ کرنا ہے گائز میری بات آپ لوگ کو easily سمجھ میں آجائے اس لئے میں ایک نئے طریقے سے آپ لوگ کو سمجھاؤں گا میں بتاؤں گا کہ آپ نے کس والی ڈسک کے اوپر جو ہے وہ پاور دینی ہے سب سے پہلے تو آپ نے کرنا کہا ہے کہ یہ جو دو پکس ہیں یہ نیچے والی جو دو پکس ہیں وہ کس سائیڈ ہیں آپ نے یہ دھونی ہے یہ لیفٹ سائیڈ ہیں یا رائٹ سائیڈ ہے جس بھی سائیڈ یہ دو وائرہ ڈسک ہیں آپ اسی سائیڈ آپ نے بریک کرنی ہے اب آپ نے اپنی ایم کو کہاں پر رکھنا ہے سٹریکر سرکل سے تھوڑا سا باہر رکھیں اور ایم جو ہے وہ بلکل سٹریٹ اگر ڈالیں گے تو اپنٹ کی دونوں ڈسک باہر جائیں گے لیکن آپ نے اپنی ڈسک کے کورنر میں ایم کو لے جانا ہے کیونکہ صرف اپنٹ کی ڈسک ہی نہیں جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی جو ڈسک ہوگی وہ بھی بلکل اس کے ساتھ جائے گی اس کے اوپوزٹ گائز یہ دیکھیں اس بار جو ہے وہ دو ڈسک ادھر ہیں لیکن میں اس سائیڈ سے بریک کرنا چاہتا ہوں اس سائیڈ سے جو بریک ہے وہ ایزیلی ہو جائے گا لیکن یہ جو دوسری سائیڈ ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ difficult لگے گا بریک تو یہ جو بریک ہے یہ بھی normally نہیں ہوگا اس کے لئے آپ کو سٹریکر کو سرکل سے تھوڑا سا زیادہ دور رکھنا پڑے گا اور میں آپ کو سجسٹ کروں گا آپ اس سائیڈ سے بریک نہ کریں یہ difficult ہے آپ نہیں کر پائیں گے پھر بھی آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طریقے سے بریک کر رہا ہوں لیکن میں آپ کو سجسٹ کروں گا جو میں نے پچھلا طریقہ بتایا ہے یہ دونوں ایک ہی سٹائل ہے لیکن میں نے الگ الگ سائیڈ سے آپ کو بریک کر کے دکھایا ہے ٹھیک ہے آپ ایک بار پھر سے سلو موشن میں دیکھ لیں اگر آپ اس سائیڈ سے بریک کریں گے تو آپ کے لئے زیادہ easy رہے گا لیکن یہ جس سائیڈ سے ابھی میں نے یہ دوسری بار آپ کو بریک کر کے دکھایا ہے یہ تھوڑا سا difficult ہے تو ابھی بات کر لیتے ہیں guys break number 2 کے بارے میں جس کو ہم بولتے ہیں sl break یعنی کہ straight line break یہ break guys جتنا زیادہ difficult ہے karam pool کے اندر میرے خیال سے اترا زیادہ نیا ہے اور کوئی دوسرا break نہیں ہوگا کیونکہ اس کی ایک short بھی ہے زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جو دو ڈسکز ہوتی ہیں ان کے بیچ میں اگر ہم hit کریں گے تو ہمارا break ہو جائے گا ایسا نہیں ہے guys اب آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے بیچ میں تو hit کرنا ہے لیکن آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ زیادہ power جو ہے وہ آپ کی ڈسکی اوپر آنی چاہیے اور پہلے power بھی آپ کی ڈسکی اوپر آنی چاہیے تب ہی آپ کا break ہو پائے گا سمجھ نہیں ہے یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں دونوں کے بیچ میں تو رکھیں لیکن تھوڑا سا right میں ہونا چاہیے اس کا تاکہ power جو ہے پہلے وہ آپ کی ڈسکی اوپر لگے اور پھر جو آپ کی opponent کی ڈسک کے ساتھ strike کا touch ہو تو ہماری جو ڈسک کے اوپر top right میں port ہو جائے گی اور guys اگر آپ واقعے میں ان دونوں breaks کو سیکھنا چاہتے ہیں جو کہ میرے خیال سے اگر آپ کیرم لبر ہیں تو آپ کو سیکھنے بھی چاہیے اگر واقعے میں سیکھنا چاہتے ہیں تو جو دو طریقے میں نے آپ کو بتائیں ان کو آپ نے practice mode کے اندر بہت زیادہ try کرنا ہے پہلے آپ اس کو practice mode کے اندر بہت زیادہ try کریں جب آپ کو لگے کہ ہاں ابھی آپ expert بن چکے ہیں تب ہی آپ اس کو جو ہے وہ real match کے اندر بھی apply کر سکتے ہیں باقی آئی ہمارے ٹیلیگرام چینل کو ضرور جوئن کر لینا لنک آپ کو description میں مل جائے گا باقی ہم لوگ مل دے کسی next ویڈیو میں تب تب کے لیے جازت دیجئے دواؤں میں یاد رکھئے thanks for watching اللہ حافظ